بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں صدی عباسدیو کا اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاورز آف میجیسٹریٹس آج ہم بات کریں گے آرڈینری پاورز آف میجیسٹریٹ جس میں ہم میجیسٹریٹس فرس کلاس میجیسٹریٹس سیکنڈ کلاس میجیسٹریٹس تھرڈ کلاس اس کے ساتھ میجیسٹریٹس سیکشن تھرٹی جسے ہم دفعہ تیس میجیسٹریٹ کہتے ہیں ان کی پاورز پر بات کریں گے کہ ان کے اختیارات کیا ہیں اور ان تینوں میں ان چار میجیسٹریٹس اس کے ساتھ جو جوڈیشل میجیسٹریٹس یا اگزیکٹیو میجیسٹریٹس ہیں ان کے ساتھ ہم ان کا کمپیٹسن کریں گے اور بات کریں گے ان کے مکمل اختیارات پر کہ میجیسٹریٹ فرس کلاس سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس اپنے اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے کیا کیاکہ ہم کر سکتے ہیں اور ان کی جو limit of powers ہے وہ کس ساتھ تک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو powers ہیں ان کی confirmment ان کی continuation اور ان کی cancellation پر بات کریں گے کہ کس magistیٹ سے کونسی powers ہیں یا کیسے ان کی powers ہیں وہ withdraw بھی کی جا سکتی ہیں ان کی powers ان سے واپس بھی لی جا سکتی ہیں اور کونسی special powers ایسی ہوتی ہیں جو ایک magistیٹ کو specially empower کی جاتی ہیں اور سارا اس کے طریقے کار پر آج ہم بات کریں گے تو اس کو جو specially سب سے پہلے تو میرے چینل کو subscribe کر دیں آپ کی انوازش ہوگی تو اس کو جو relevant law deal کرتا ہے وہ ہے section 36 سے لے کر section 41 اس کے ساتھ CRPC کے last part code of criminal procedure کے last part schedule 3 and 4 دیا گیا ہے اس میں ان کی powers کو define کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک list پوری واضح کی گئی ہے section 36 CRPC کے مطابق ordinary powers of magistrate all magistrates powers can specified in third schedule such powers are called ordinary powers یعنی کہ جو schedule 3 میں جتنی بھی powers کا ذکر کیا گیا ان کو ہم ordinary powers کہتے ہیں آگے section 37 additional powers conferable on magistrates on recommendation of high court the provincial government may in addition to ordinary powers invest any magistrates specified in fourth schedule یعنی کہ section 37 کے مطابق جو high court ہے جو provincial government ہے وہ recommendation of high court کسی بھی magistrate کو ایک ordinary powers کے ساتھ additional powers بھی grant کرتی ہے جن کا ذکر schedule number 4 میں آئی یعنی کہ fourth schedule میں جن کا ذکر ہے اس کے ساتھ section 39 CRPC mode of conferring powers تو provincial government اپنے order کے تحت ایک order جاری کرتی ہے اور اس کے تحت ایک magistrate کو powers جو ہے وہ delegate کرتی ہے اس کو magistrate کو empower کرتی ہے آگے section 40 powers of magistrate appointed powers of magistrate appointed exercise جسے appoint کیا گیا وہ کن کن powers کا use کا اثر دا ہے exercise same powers in the local area in which he so appointed کہ جس علاقے میں اس کو appoint کیا جائے گا اس علاقے میں اس کی جو بھی duties لگائی جائیں گی ان کو وہ پورا کرے گا ان کے مطابق powers کا use کر سکے گا آگے magistrate کی powers کو withdraw کون کر سکتا ہے اور ان کی powers کو واپس کون لے سکتا ہے تو وہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس ہے section 41 withdrawal of powers provincial government may on the recommendations of high court withdraw all and all are any powers کہ جو provincial government ہے جو سبائی قومت ہے وہ متعلقہ high court کی recommendation پر کسی بھی magistrate سے جو powers ہیں وہ withdraw کر سکتی ہے ایک پاور بھی withdraw کر سکتا ہے یا ایک سے زیادہ جتنے بھی powers any power جو withdraw کر سکتی ہے اس کے ساتھ اب ہم چلے گے schedule number 3 پر ordinary powers of magistrate تو سب سے پہلے ہم magistrate third class سے start کریں گے ٹھیک ہے جو third class کا magistrate ہے اس کے پاس جو powers ہوتی ہیں وہ ہیں number 1 پہ ہے power to arrest or direct the arrest or to commit to custody a person committing an offense office present section 65 یعنی کہ number 2 پہ بھی ہے section 65 اور section 64 CRPC کے تحت magistrate third class کے پاس یہ power ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو جو ان کے سامنے یا جس کو arrest کرنے کا اس کو اختیار ہے وہ اس کو arrest کر سکتا ہے یا ایسا کو ملجم ان کے سامنے اگر کوئی offense commit کرتا ہے تو اس کو arrest کر سکتے ہیں یا arrest کرنے کا حکم دے سکتے ہیں آگے number 3 پر power to endorse a warrant are to order further removal of accused person arrested under a warrant section 83 84 اور 86 کے مطابق جو warrant issue ہوتے ہیں proclamation کے جو warrant issue ہوتے ہیں اس حوالے سے ہے کہ وہ ان sections کے مطابق جو third class magistrate ہے وہ warrant issue کر سکتے ہیں اس پر فردر جو ہے وہ کاروائی کر سکتے ہیں power to issue issue proclamation in cases judicially before him under section 87 87 کے تحت وہ دوسرا استحاری جو ہوتے ہیں جو ہمارے proclamander offender ہوتے ہیں جو اشتہاری ملزمان ہوتے ہیں ان کے خلاف جو وہ استحار کا حکم دے سکتے ہیں اشتہار جاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے proclamation جاری کر سکتے ہیں آگے اس کے ساتھ نمبر سیکشن 88 کے مطابق اس پروپٹی جس کا ذکر سیکشن 88 پر اس کو اٹیس یا اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں آگے power to restore اٹیسٹ پروپٹی جس پروپٹی کو 88 میں اٹیسٹ کریں گے اس کو 89 کے مطابق نمبر 6 پر اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں power to require search to be made for letters and telegrams section 95 کے مطابق وہ کسی بھی telegram یا letters کی search کے لیے ان کے پاس یہ power ہے سرچ کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں power to issue search warrant section 96 کے مطابق search warrant issue کر سکتے ہیں power to endorse search warrant and order delivery of think found section 99 section 99 کے تحت وہ search warrant جب جاری کرتے ہیں اور اس چیز کو اگر found کیا جاتا ہے اگر مل جاتے تو اس کی delivery کے لیے order کر سکتے ہیں آگے point number 10 کے مطابق power to authorize detention not being detention in the custody of the police of a person during a police investigation section 167 اس کے پاس number 11 پر power to postpone issue of process section 202 کے حوالے سے جو power sentence 202 ان کا use کر سکتے ہیں power to detain an offender found in court section 351 section 351 CRPC کے مطابق جو ملزم ان کے سامنے ان کو ملا یا کسی code میں ہے تو اس کو detain کا اس کو order کر سکتی ہے power to apply to session to issue commission for examination witness section 5062 تو جو 30 class magistrate ہیں وہ session code session جیسے ایک ان کو اسے apply کر سکتے ہیں ان کو ایک لیٹر جاری کر سکتے ہیں کہ ایک جو کسی گواہ کا بیانڈ کروانے کے لیے throw commission اس کے بعد power to recover forfeited bound for appearance before magistrate code section 514 and to require fresh security جو section 514 a 514 6 a اور اس کے ساتھ 516 یعنی کہ point number 14 سے لے 16 تک اور section 514 a 516 a اور 517 کے حوالے سے اس میں جو لے سکتے ہیں 514 b کے مطابق وہ local inspection کر سکتا ہے اب ہم جائیں گے powers of magistrate second class اب second class کی جو powers ہیں جتنی بھی میں نے third class کی power بتائی ہیں وہ ساری کے ساری second class کا magistrate ہے وہ ان کو use کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ 155 155 crpc میں جو powers کا جن precedence کا ذکر کیا گیا اس کے والے سے وہ اپنے powers کا use کر سکتا ہے اس کے بعد section 202 اور اس کے علاوہ جتنی بھی section third class جو magistrate third class ہے ان کی powers کو already use کر گیا اس کے بعد ہم جائیں گے magistrate first class جو magistrate first class ہے اس کے پاس جو magistrate second class ہیں اس کی ساری powers ہوتی ہیں یعنی کہ تھوڑا سے اس کو میں elaborate کروں تو magistrate first class ہے اس کے پاس magistrate third class magistrate second class کی تمام powers ہوتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو number two پر to land holders section 78 کے مطابق وہ warrant issue کر سکتا ہے اس کے بعد section 98 کے مطابق وہ warrant issue section 100 کے مطابق اگر کوئی شخص کسی کو illegal detain کیا گیا یا wrongfully confine ہے تو اس کی recovery کے لیے اس کی discovery کے لیے وہ search warrant issue کر سکتا ہے 107 section 106 کے مطابق وہ نقص امن کے لیے یعنی کہ عموماً سات اکونجا کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ section ہوتا ہے 107 اور اس کے ساتھ 151 تو 107 کے مطابق وہ مجالکہ اور سیکیورٹ کے حوالے سے وہ چیزیں لے سکتے ہیں 108 بھی وہی ہے کہ کسی بھی ملزم سے اس کے good behavior کے لیے اور سیڈیشن میٹر کے حوالے سے اس کے سیکیورٹی طلب کر سکتا مجالکہ لے سکتا 109 اس سیکیورٹ کے حوالے سے 110 110 میں بھی اس کے حوالے سے ہے آگے 0.9 پر power to discharge shortage section 126 126 کے تحت وہ کسی بھی مجالکے کو discharge کر سکتا ہے number 10 پر power to acquire security for unexpired period of bond 126 اس کے تحت وہ کام کر سکتا ہے اس کے ساتھ 107 109 اور جو public nuisence کے matter ہوتے ہیں 133 133 اس کی وہ ساری powers کو use کر سکتا ہے power to make order to break repetition of public nuisence 143 147 کی powers کو 145 جہاں پر دوسرا property disputed ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو criminal proceedings ہوتی under section 145 146 and 147 وہ کر سکتا اس کے ساتھ number 17 پر ہے وہ 164 کا بیان رکار کر سکتا کوئی بھی statement under 164 کر سکتا 167 167 کے تحت وہ judicial remand sorry وہ physical remand کی proceeding کر سکتا ہے power to hold inquest 174 کے تحت جو inquest ہوتی اس کی proceeding کر سکتا خود کشی والے matters جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد power to commit for trial اس کے بعد 206 کی power ہوتی ہیں 176 کی proceeding 524 اس میں جو سپورداری کے matters ہوتے ہیں جو disposal of property کے matters ہوتے ہیں ان کے حالے سے وہ ساری proceeding کر سکتا ہے 526 کے مطابق as to first offender کے حالے سے وہ کر سکتے ہیں power to release convicts on notify residents وہ 565 کی تحت جو وہ کاروائی کر سکتے ہیں تو جتنی بھی powers of magistrate first class ہوتی ہیں وہ سب ہی powers of section 30 کی ہوتی ہیں section 30 کی جو powers ہیں وہ تھوڑی سی فار impose punishment کے حالے سے زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ 10 سال تک سزا کی ٹرائل سن سکتا ٹھیک ٹرائل کر سکتا لیکن magistrate first class ٹرائل نہیں کر سکتا تو اس حوالے سے یہ تھوڑا سا difference ہے باقی section 30 ہے اس کے پاس powers of magistrate first class ہوتے ہیں تو یہ powers of magistrate first class اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ایسی enabling sections CRPC کے جہاں پر magistrate کا سکر آئے گا تو وہ منطلقہ magistrate اس پاور کو use کر سکے گا اس پاور کو gain کر سکے گا اس پاور کا use کر سکے گا اس کو پاور کو ڈیوٹرلائز کر سکے گا تو یہ تھا آج کا ہمارا جو lecture ہے وہ judicial magistrate کی powers پا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں شیئر کریں